لہور کو کالی گھٹاؤں نے گھیل دیا بارس سے موسم خوشکبار لکشمی چوک ایبٹ روڈ پونچ روڈ مزنگ اور کینٹ میں بارش ہو گئی شاہدرہ ساندہ اور گلچن راوی میں بانر برنس پڑے تیز ہوای چلنے سے گرمی اور حبس کا زود ٹوٹ گیا کمیشنر لہور مطبع پر آچھا کی زیر صدارت فستہ حال امارتوں سے متعلق اجلاس خطرناک امارتوں کو منہدم کرنے اور بحالی سے متعلق اگدامہ پر پیش رفت کا جائزہ پنجاب کابینہ میں توسین نئے وزراء کے نام سامنے آگئے سید سید الحسن شاہ میہر محمد اسلام سید حسنین جہانیہ گردیزی محمد اچمل چیمہ اور محمد اقلاق کو وزیر بنانے کا فیصلہ آشفہ ریاض اور شوقت لالے کا بھی کابینہ میں شامل ہوں گے زواہ حسین بڑائچ اور ایجاز مسیح کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان عبدالحائی دستی فیصل حیات اور محمد حنی مشیر بنیں گے عوام کو تبدیلی کا مورال جرد دکھائیں گے تعلیم اداروں اور ہسپتالوں میں انقلابی اقدامات کریں گے سینئر سوائی وزیر عبدالعلم قان کی زیر صدارت سواروزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق جائزہ اجلاس دو ہفتوں میں حتمی پلان واسع کرنے کا اعلان روزکار اور امن و آمان کی بہتری کے لیے جنگ کی بنیاد پر کام ہوگا انٹی ڈی سی دفاتر واب دہ ہاؤس سے منتقل کرنے کا فیصلہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے دفاتر منتقلی کے لیے بوٹ نے منظوری دے تھی انٹی ڈی سی کرائی کی مدھ میں کروڑوں روپے زافی خرچ کرے گا میک میں پولیس میں کرپشن بھڑنے لگی کرپشن بدنبانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائے میں ملابس پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمارہ کاروائی نو ماہ میں تیس مقدمات درش ایک ٹرافک بارن، چھے کانسٹیبل، دو ہیڈ کانسٹیبل، ساپ، اے ایس آئی، چھے سب انسپیکٹرز اور دو انسپیکٹر شامل مال روڈ اور ہال روڈ کے پارکنگ سٹینڈز لاہور پارکنگ کمپنی کے حوالے کریں ہائی کورٹ کا حکم تمام غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ختم کروا دیئے پولیس نے عدالت حکم پر عمل درامت کے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی مال روڈ اور داتا دربار کے اطراف میں دوبارہ تجابزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجابزات لگانے والوں سے ریایت نہ بھرتی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کا آسسٹن کمیشنر کو حکم کورا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھی جرمانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائے سے متعلق بوٹس عویزہ کریں ہائی کورٹ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ سکینڈل میں آہم پیشرف شہباز شریف کے دعوات عمران علی کے مبینہ فرنٹ مان اکرام نوید کی ایک عرب روپے سے زائد کی جائدات سبت کر لی نوید اکرام نے تیرہ کروڑ روپے عمران علی کو بھی ادا کیے نیب مقاب پنجاب گنیوورسٹی کی گراؤنڈ اور اور ان سٹرینگ منصیبوں منصوبوں کو کیونٹی ہائی کورٹ برہم معاملہ نافت کو بھیجوانے کا حکم آہچیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دھچیاں اڑا دی جسٹس علی اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشنز کمپنی کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشینری ضبط اور اکاؤنٹس منچمت کر لیے جائیں عدالت کے لیے مارکس کامران مجاہد نے سینڈیکیٹ کی منظوری کے بقیر زمین پنجاب حکومت کو دی بکیل پنجاب گنیوورسٹی کا عدالت میں اعتراف آہچیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش اور ان شرین منصوبے کی تحقیقات الڈی اے اور ٹیپا نے ریکارڈ فراہم کر دیا الڈی اے نے تیس ہزار صفحات پر مشتمل ریکارڈ ف آئی اے ناب اینٹی کرپشن اور چیف سکرفی کے حوالے کیا مجاوزہ ریزہ ریوائز پی سی ون ایکزم بانک اور بینک آف پنجاب کے درمیان معاہدے کی دستاویزہ کی شامر لڈی اے سیٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا کیس آہا چیما احتساب عدالت میں پیش عدالت نے تفٹیشی افسر کی استعداد پر آہا چیما کا مزید جسمانے ریمارٹ نہ دیا سمات کل تک ملتوی آہا چیما تین گھنٹے سے زائد وقت کمرہ عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے مالڈ روڈ کی اصل حالت میں بہالی الڈی اے اور زلح حکومت ان ایکشن مالڈ روڈ کے فٹ پاپ کی تازین و عرائش اور مرمت کا کام شروع عدالت نے فٹ پاپ کی مرمت کا حکم دیا تھا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے کور کمانڈر لاہور لیپینر جنرل آمیر ریاس کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور فوٹ کی پیشاورانہ سرگرنیوں پر تباتلے خیار وزیرعالہ نے شہدہ کو کراچے عقیدت بیش کیا وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت نے سب کو پیغام دیا کہ دفاع وطن کے لیے ہم ایک ہیں ہم سب شہدہ کے احسان بند ہیں لازوار قربانیاں امن لے کر آئے وزیرعالہ عثمان بزدار سے چینی کاؤنسل جنرل کی بھی ملاقات تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تمہاری مشل بفا پروغ شش جہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا یومیں فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے 65 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے جرت اور بہادری کی ناقابل فراموش مصال قائم کی 65 کی جنگ میں فضائی مارکہ ایم ایم آلم کے راہ ایک میرٹ میں پانچ بھارتی پیارے کی رائے میرا ہے حق کے شہیدو میرا ہے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہمارے سلام کہتی ہے شاہدرہ میں ائر پورس کے فلائٹ لیٹینینڈ محمود احمد برد شہید کو سلام پیش کرنل ریٹائر آفتاب کی اپنے بھائی محمود احمد برد شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی جادہ چڑھائی شہید کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی کی آئی جی پنجاب کلیم امام کی لیٹینینڈ کرنل ساجد مشتاق شہید کے گھر آمر شہید کے اہل خانہ سے ملاقات پولیس شہدہ اور اقوازیوں کی فاملیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے آئی جی پنجاب باٹاپور میں کپڑے کے تھان چوری کرنے کے اعظام میں قابطین پر تشاتف کا معاملہ گرفتار ملزم ادنار اور کامران کے ان کے چہرے میں پیش عدالت نے ملزموں کو زمانت پر رہا کر دیا سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہونے اور وزیرعالہ کے نوٹس لینے پر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا تھا عطایت کے خلاف ظلہ انتظام یا انیکشن کوٹ عبد المالک لہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سروسیز ہسپتاہ نقصہ پہ تین افراد گرفتار دو ہزار انجیکشن کب سے ملے لیے ڈیپٹی کمیشنر کی میڈیا بریفنگ جنوری سے اب تک عطایت کے تین سو اٹھائیس مقامات سین آٹھ اٹھائی گرفتار تیرہ مقدمات تشکے جیلی کے معروف غیر ملکی برینڈ چوپا چپس میں ممنوع فوڈ کلر کے استعمال کی تصدیق ڈی جی پوڈ آتھائی کا نوٹس مارکٹ سے تمام مال اٹھانے کے ہدا ہے ڈریلوے اکیڈی میں ڈریلوے پولس کی پاسنگ آؤٹ تقریب انتالیس زبانوں نے آٹھ ہفتے پر مجتمل ٹرافک کورس مقامل کر لیا پنجاب پولس میں اکھا پچھار بیالیس تھانوں میں نئے ایس اے چوز تائیوناک نوٹفیکیشن جاری آئی جی پنجاب کلیم امام نے دو ڈی ایس پیس کے تقریب انتالیس پنجاب سیپ سیٹی ایڈھارٹی کے ٹیف اگزیکیٹیو آفیسر اکپر ناصر خان کی لاہوڑ شیئر برامر صدر ملک تاہیر جاوید سے ملاقات شہر کو محفوظ بنانے کے لیے سیپ سیٹی کی قابشیں قابل تحسین ہیں تاہیر جاوید کی گفتگو پاکستان میں عالمی ہاکی کی بحالی ہاکی فریڈریشن سرگرم پاکستان میں شرکت یقینی بنائی جائے ہاکی فیڈریشن کا ایجین ہاکی فیڈریشن کو خط تین ٹیموں نے پاکستان آنے سے موزرد کی تھی اور دوہزار انیس کا ون ڈی ورلڈ کپ کھیلنا ٹار کر بھاستی کے بھارتک کے خلاف میٹ بغیر پریشر سے کھیلیں گے محمد حفیث نے اپنے تحفظات کے بارے میں کبھی نہیں بتایا آل راؤنڈر شویب ملیکی میڈیا سے گفتگو مشن ایشیا کب کذافیس ریڈیم میں قومی جین کا قبیت ہی کیا مجاری